نمازکار دوستو ایک بار میں پھر سے سوڑت کرتا ہوں آپ سبھی لوگوں کا آپ کا اپنی یوٹیوب چینل گروہ جی کے میں جیہاں دوستو ایک بار میں پھر سے حاجر ہوں آپ لوگوں کے لیے لے کر ایک نئی جانکاری تو جیسا کی ابھی میں نے صبح ہی ایک ویڈیو پوشٹ کیا تھا جو کی ssc gd کانسٹیبل کے فارم کے سندرب میں تھا اس میں جو نئے پریورتن کیے گئے ہیں عمرے کے سندرب میں اس کے بارے میں بھی میں نے جانکاری دیا تھا اس ویڈیو میں تو یادی آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں اس کے selection process کی لیکن ہم بہت دھیرے دھیرے چلیں گے تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں سبھی جانکاریاں آپ کو پرابت ہو سکیں کیونکہ سبھی جانکاریاں ایک ساتھ لے کے آنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ویڈیو بہت بڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو بور بھی ہو جاتے ہیں تو دس میٹ کا بیڈیو آپ لوگ تین سے چار میٹ تک دیکھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہوگا تب آپ لوگ کو پھر سے دوبارہ بیڈیو دیکھنا پڑتا ہے جب آپ سکتا پڑتی ہے اس لئے ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے بہت ہی آرام سے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اس میں ہم مکھ روپ سے بات کریں گے selection process کی یعنی کہ SSC GD کا جو selection ہوتا ہے وہ کس آدھار پہ ہوتا ہے کتنے چرنوں میں وہ سمپن ہوتا ہے تو جیسے کہ میں نے صبح بھی بتایا تھا کہ اس کا جو selection process ہوتا ہے اور سب سے پہلے آپ لوگوں کا اب آپ form بھریں گے اب جیسے کہ بتایا گیا ہے جنوری ماں میں بتایا گیا ہے کہ جنوری دو ہزار تیئیس میں آپ لوگوں کا یہ exam کرائے جائے گا لیکن ابھی confirm نہیں ہے یہ date نہیں confirm ہے اور نہ ہی یہ بھی confirm ہے کہ کس سبتہ ہمیں جنوری کے یہ exam کرائے جائے گا اب یہ جنوری میں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی مطلب fix نہیں ہے ابھی لیکن یدی آپ واقعی اس بھرتی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ واقعی ایک اردھ سنیک بل میں ایک constable کی پت پر تینات ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو تیاری ابھی سے شروع کر دینے ہوگی کیونکہ اس آدھار پہ تو دیکھا جائے تو زیادہ زیادہ دو مہینے سے ادھک سمیں آپ لوگ کے پاس نہیں ہیں دو سے ڈھائی مہینے کہ آپ لوگ کے پاس سمیں ہے تو تیاری ابھی سے شروع کر دیجئے پیپر کبھی بھی ہو آپ لوگ اسے مطلب نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسے سی بول یہ تو ہو سکتا ہے کہ جنوری میں پیپر کرا بھی لیا جائے تو سب سے پہلا جو پیپر ہوتا ہے وہ کمپیوٹر بیسٹ اگزامنیسن ہوتا ہے یعنی کہ کمپیوٹر پر آپ لوگ کا ایک اگزامنیسن کرائے جاتا ہے جو کی آن لائن ہوتا ہے اور پھر آپ لوگ کا فیجیکل ایفیسینسی ٹیسٹ یعنی کہ جس میں کی دور اور ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں کی مہلاوہ اور پورسوں کے لیے الگ الگ دور رکھا گیا ہے یہاں تک کہ کچھ ایسے ریجنز بھی ہیں جس میں کچھ کم ہی دور نہ پڑتا ہے تو اس کے بارے میں ہم دوسرے بیڈیو میں جانیں گے یعنی کہ فیجیکل ایفیسینسی ٹیسٹ فیجیکل اسٹینڈرڈ ٹیسٹ اور ڈیٹر میڈیکل ایفیسینسی ٹیسٹ اور ڈاکیمنٹ ویریفیسینس کے بارے میں ہم الگ بیڈیو میں جانکاری حاصل کریں گے اس بیڈیو میں مکھی روپ سے ہم جاننے والے ہیں کمپیوٹر بیسٹ ایفیسینسی کی کی یہ کیا ہوتا ہے کیسا پیٹرن ہے اور کس پرکار سے یہ ایفیسینسی آپ لوگوں کا ہوگا تو سب سے پہلا جو آپ لوگ کو فارم بھرنے کے بعد جو سب سے پہلا آپ لوگ کا جو ایڈمیٹ کارڈ جاری کیا جاتا ہے وہ ایڈمیٹ کارڈ آپ لوگ کا یہی کمپیوٹر بیسٹ ایگزامنیسن کے لیے ہی کیا جاتا ہے کمپیوٹر پر آپ لوگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کی ایسیسی کی تھرو کرائے جاتا ہے ایسیسی کراتی ہے اور پھر آپ لوگوں کا اب جب آپ اس میں پاس ہو جاتے ہیں پھر اس کے کٹ آف کیادھار پر آپ کو آگے بڑھائے جاتا ہے یہ پیپر ہی مکھ ہے اور سب تو کالیفائنگ نیچر کا ہوتا ہے آپ کالیفائی ہو جائیں گے تو آپ نکل جائیں گے لیکن سب سے جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اسی میں سب سے ادھک ابھیرتھی چھٹ جاتے ہیں کیونکہ چونکہ یہ ایک بہت بڑی ویکنسی ہے اور اس میں بہت ادھک لاکھوں کی سنکھا میں ابھیرتھی اس میں فارم بھرتے ہیں اور اس بار کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس بار اس کا سنکھا اور ادھک ہونے والا یعنی فارم بھرے جانے والے ابھیرتھیوں کی سنکھا بڑھ جائے گی آٹومیٹک کیونکہ اس میں تین سال کی چھوٹ بھی دے دی گئی ہے آپ لوگوں کو اسے ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں کے ساتھ صبح میں بتا نہیں پایا کہ یہ جو سرکار کے دوارہ تین سال کی اترکت چھوٹ ملی ہے یہ کیونکہ اسی ویکنسی کے لیے ہے کیونکہ لڑکوں کا ڈیمانڈ تھا کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ پینڈمک آ گیا تھا کورونا آ گیا تھا دیس میں کوبیڈ کے چلتے بھرتیاں لے نہیں پایا تھے اور اس کے سندر میں ابھیرتھی بہت سارے بدروہ بھی کیے تھے بہت سارے دھرنا پردرسن بھی کیے گیا تھے تو پچھلی بار اس چیز کو تو نہیں کیا گیا اس میں کوئی عمر میں بدلاؤ نہیں کیا گیا لیکن اس بار سرکار نے تین سال کی بڑھتری کر دی ہے لیکن یہ کیونکہ ایک ہی بار کیلئے رہے گا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سامانے طور پر اس کا جو ایج رہتا ہے وہ اٹھارے سے تیس سال رہتا ہے اس کا ایج نمیٹ جو سامانے رہتا ہے وہ ہی ہے اور اس بار بھی یہی ہے لیکن میں شوٹ اس بار دیا گیا ہے کہ اس بار آپ اٹھارے سے یادی چھبیس سال تک کہیں تو بھی آپ اس کے فارم کو بھر سکتے ہیں اگلی بار آپ لوگ کو یہ چانس نہیں ملنے والا ہے یہ آپ لوگ کو دماغ میں رکھنا ہے یہ بات تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بار ادھک ابھیرتھی آ جائیں گے اس فارم کو بھرنے کے لیے کیونکہ جو ڈس کالی فائی ہو چکے تھے عمر کے وجہ سے وہ بھی اس فارم کو بھریں گے تو آپ لوگ کو اس بار جو کمپیوٹر بیسٹ اگزام نیسن ہے اس کی تیاری جم کر کرنی ہوگی آپ اس میں آگے نکلیں گے آپ اس میں دی آپ کا کٹ آف میں نام آئے گا تب ہی آپ آگے کچھ کر پائیں گے نہیں تو آگے آپ لوگ پہنچ ہی نہیں پائیں گے جو سی بی ایجام ہوتا ہے یہ آن لائن ہوتا ہے کمپیوٹر پہ یہ کرائے جاتا ہے آپ لوگ کا سینٹر بھیجا جاتا ہے وہاں پہ کمپیوٹر اپلپد رہتا ہے وہاں پہ آپ کو اپنا پیپر دیتے ہیں اور اس میں دیکھئے یہ جو پرشنپتر اس کا ہوتا ہے وہ چار بھاگوں میں بھی بھاجیت رہتا ہے A, B, C, D جوکہ الگ الگ بیسے کے بیسے سگیتا کو دھارن کیے ہوئے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دی بات کریں پارٹ A کی تو اس میں جرنل, انٹیلیجنسی اور ریجنگ کے پرشنے پوچھے جاتے ہیں بیس پرشنے آتے ہیں بیس پرشنے چالیس نمبر کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرتیک پرشنے جو اس میں ہوتا ہے وہ دو نمبر کا ہوتا ہے ایک پرشنے کے لئے آپ لوگ کو دو دیا جاتا ہے بیس کوشن رہتا ہے چالیس نمبر کا جی کے یعنی جرنل ناللیج اور جرنل اویرنیس کے اس میں بھی بہت بیس کوشن آتے ہیں جو کہ چالیس نمبر کے ہوتے ہیں بھی ماتمیٹکس آپ لوگ کے سیمپل ماتمیٹکس آتے ہیں ہائی سکول کے لیول کے آتے ہیں بہت اچھ لیول کی اس میں ماتمیٹکس یا ایڈوانس ماتمیٹکس اس میں نہیں پوچھے جاتے ہیں لیکن کمپڑیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کا بھی اسطر بہترہ آسان نہیں رہ گیا ہے وہ بھی اپنے الگی اسطر پر چلا گیا ہے ماتمیٹکس بھی تو آپ لوگ کو محنت کر کے پڑھائی کرنا ہوگا اس میں بھی بیس کوشن آتے ہیں جس کے لیے چالیس نمبر دیے جاتے ہیں اور آپ لوگ کا انتم میں یہ جو ڈی ہے اسے آپ کو سمجھنے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو پارٹ ڈی ہے اس میں دو لینگویج کے پیپر آتے ہیں ایک انگلیس کے اور ایک ہندی کے آپ لوگ کو چننا ہوگا دونوں نہیں کرنا ہے بیس کوشن آتے ہیں اور بیس کوشن چاہے آپ ہندی کا کریں یا پھر انگلیس کا کریں یہ آپ کے اوپر ہے یادی آپ کو انگلیس گرامر اچھے سے آتی ہے تو آپ انگلیس چون سکتے ہیں یادی آپ ہندی گرامر میں تیج ہیں تو آپ ہندی اس میں چون سکتے ہیں جو کہ آپ کو بیس ہی کوشن کرنا ہے کسی ایک اس میں ویسے سے تو بیس کوشن کے لیے اس میں چالیس نمبر دیے جاتے ہیں اور یادی ہم بات کریں کہ پیپر کے لینگویج کی یعنی کی سمپور پیپر کے لینگویج کی یادی میں بات کروں تو یہ بائی لینگوال ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو پیپر آپ لوگ کا ہوگا وہ انگلیس اور ہندی دونوں میں آئے گا اور آپ چون سکتے ہیں کمپیوٹر پر چوننے کا آپسن رہتا ہے کہ آپ کس میں پیپر دینا چاہتے ہیں وہاں سے چون کر آپ اس کے پیپر کو حل کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو انگلیس پیٹن آپ چونتے ہیں تو انگلیس میں ہی آئے گا یادی ہندی چونتے ہیں تو یہ کیول انگلیس تو یہ اس طرح کا نمبر بٹا ہوا ہے یعنی کہ total questions کی بات کریں تو یہاں پہ 20, 20, 40, 60, 70, 80 یعنی کہ 80 questions total آپ لوگ کے آئیں گے اور دو دو نمبر کا پیپر ہے چونکہ ایک question تو 160 نمبر کا آپ لوگ کا یہ پہلا پیپر ہوتا ہے CBE اور کمپیوٹر بیسٹ اگزامی نیسان یعنی کہ 160 میں سے جتنا بہتر انگ آپ پائیں گے وہ ہی نردھاریت کرے گا کہ آپ آگے بڑھ پائیں گے یا نہیں بڑھ پائیں گے یعنی کہ physical efficiency test, physical standard test اور document verification کے لیے آپ آگے بڑھ پائیں گے نہیں بڑھ پائیں گے یہ تو ہو گیا یہ بات دوسری بات کی negative marking اس میں negative marking بھی ہوتا ہے negative marking 1,4 ہوتا ہے یعنی کہ 1,4 جس کا مطلب ہوا 10 ملہ 5,6 marks یعنی کہ اگر آپ کوئی question غلط کرتے ہیں تو اس کا 1,4 انگ آپ لوگ کا کاٹ لیا جائے گا کس سے جو آپ نے صحیح کیا ہے اس میں سے اب چونکہ یہ ایک ایک نمبر کا پیپر ہوتا نا تو یہ دسمالو 5,9 ہو کر یہ دسمالو 2,5 ہو جاتا 2,5 انگ کاٹ لیا جاتا ایک بٹے چار کیا دھار پر لیکن اب یہ دو دو نمبر کا پیپر ہے تو یہ دسمالو 5,5 کاٹا جائے گا یعنی کہ آپ کسی پیپر میں دو نمبر پاتے ہیں اور آپ نے کوئی question غلط کر دیا تو جس question میں آپ نے دو نمبر پایا ہے اس میں اسے دسمالو 5,5 انگ گھٹا دیا جائے گا یعنی کہ آپ لوگوں کے اول ڈیڑھ نمبر ملے گا جو آپ نے صحیح کیا ہے اس میں سے تو یہ ہے اس کا ماس مارکنگ کا پیٹرن ہے دوسری بات اس میں normalization بھی سامل ہوتا ہے چونکہ لاکھوں کی سنکھیا میں ابھیارتی اس کے فارم کو بھرتے ہیں اور آن لائن پیپر ہوتا ہے کمپیوٹر پر یہ ایک جام ہوتا ہے تو اب جیسا کی سامانے اس پر دیکھا جاتا ہے کہ یادی offline paper ہوتا ہے بھلے ہی وہ objective قسم کے paper چاہے کسی بھی طرح کے تو offline paper کرانے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سے دو دن میں کتنی بھی سنکھیا یادیا بھرتیوں کی رہی ہو آپ ایک سے دو دن میں paper کرا لیتے ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی offline سنستہ مل جاتی ہیں آپ لوگ کو offline سنستہ آپ لوگ کو provide ہو جاتی ہے جہاں پر آپ paper دے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے computer کیا سکتا ہوتی ہے اور computer ہر جگہ اپلپد نہیں ہو پاتے ہیں یہ کچھ خاص سینٹروں پہ ہی اپلپد ہوتے ہیں اس لئے لاکھوں کی سنکھیا میں جب وہ اس میں فارم بھرے جائیں گے تو آپ کے جو exam ہوں گے وہ کئی دینوں تک چلتے رہتے ہیں کئی بار تو دس سے بیس یا پھر ابھی دیکھیں railway کا exam ہویا ہے گروپ لی کا مہینوں مہینوں چلا ہے یہ exam تو یہ بھی کئی دینوں تک exam چلتا ہے جو کی online exam ہوتا ہے اور پرتیک دن کا پرتیک شفٹ کا جو question paper ہوتا ہے اس کا label تھوڑا بہت ہائی رہتا ہے question تو ایک ہی label کے پوچھے جاتے ہیں لیکن مطلب ایک ہی بھی سے یا پھر ایک ہی طریقے سے پوچھے جاتے ہیں لیکن تھوڑا بہت جو اس طرح ہوتا ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے اس لئے اس میں normalization بھی ہوتا ہے یعنی کی آپ کا number کچھ بڑھ بھی اور گھٹ بھی سکتا ہے آپ کا جو واسطرک number ہوگا اس میں سے جب آپ paper دے دیں گے یعنی کی جب آپ کو یہ computer based examination آپ لوگ کا ہو جائے گا پھر آپ لوگ کا جاری کیا جاتا ہے answer key answer key یعنی آپ کا جاری کیا جا رہا ہے اور آپ لوگ چیک کر رہے ہیں اور آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ کوئی سندے ہے کہ اس کا جو کسی پرسنر کا جو اس میں دیا گیا ہے اس کا question غلط ہے یا پھر اس کا option ہی غلط دیا گیا ہے تو اس کے سندر میں آپ objection form ڈال سکتے ہیں جو کی answer key جاری ہونے کے کچھ سمیں تک کھلا رہتا ہے یعنی کی objection کا جو form ہوتا ہے وہ کچھ دنوں تک کھلا رہتا ہے جہاں پہ آپ جا کر آپ اس میں particular روپ سے آپ objection دے سکتے ہیں کہ دیکھئے question آپ کا غلط ہے یا پھر آپ لوگ کا یہ جو option ہے وہ غلط ہے اس کا سیوتر یہ ہوگا اس کا کچھ پرماڑ بھی پرستود کرنا ہوتا ہے اس کا ایک الگ نیم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا تو اس کے لئے آپ لوگ کو پرتیک پرستود کے لئے 100 روپے آدیا کرنا ہوگا یعنی کی یادی آپ ایک question کے لئے objection ڈال لہے ہیں تو آپ لوگ کو 100 روپے دینا ہوگا یادی آپ لوگ objection صحیح پائے جاتا ہے تو آپ لوگ کو پیسہ واپس بھی آئے جائے گا یادی objection صحیح نہیں پائے جاتا ہے پیسہ آپ لوگ کا کاٹ لیا جاتا ہے یادی آپ ایک question کے لئے کرتے ہیں تو 100 دینا پڑے گا یادی دو question کا objection ہے تو آپ لوگ کو 200 روپے دینا پڑے گا تو اس طرح سے یہ چیزیں کام کرتی ہیں آپ لوگ کا rewrite answer کی پھر آئے گا بعد میں پھر آپ لوگ کا cut off جاری کیا جائے گا cut off کے بعد آپ لوگ کو یہاں پر بلائے جائے گا physical efficiency test یعنی جس میں دار ہوگا جس میں آپ لوگ کا chest اور height کی مپنی کی جائے گی detailed medical examination ہوگا document verification ہوگا پھر آپ لوگ کا جائے کہ یادی بھرتی پھر بھی جاری بستے ہیں تو final cut off نکالا جائے گا یادی جاری نہیں بستے ہیں تو آپ لوگ کا selection ہو جائے گا تو یہ process تھا computer based examination کی اس آدھار پہ یہ paper آتا ہے ہم اس سبجیکٹ کے پرتیق سبجیکٹ کے detailed جو syllabus ہے وہ بھی لے کار آنے والے ہیں ڈیٹیل رکھ سے سمجھیں گے کہ آپ کو کون کون چیزیں پڑھنی ہیں تاکہ آپ کو سفلطہ پرابط ہو سکے تو دوستو آپ ہماری chanel کو ضرور subscribe کر دیں اور bell icon press کر دیجے دوسری بات یہ اگلی ویڈیو جو ہم لے کر آنے والے ہیں کہ دوڑ کتنا ہوتا ہے کیسے آپ کو پاس کرنا ہوگا پھر ہم بات کریں گے فیج سٹینڈر ٹیسٹ کی اور ڈاکیمنٹ وریفی کریں گے اس میں دوستو یہی جانکاری دینی آسک کرتوں کی جانکاری سمجھ یادی ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دیجئے ہمارے چاند کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم نئی ویڈیو لے کر آئیں تو اس کی جانکاری آپ ہو سکے تو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے بہت بہت دنی ویڈیو میں